عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاکستان فورڈ سیکرٹ ناظرین اللہ کا بڑا شکر ہے اس کی رحمتیں ہیں اس کی کرنوازییں ہیں اس نے نوازا ہوا ہے اور الحمدللہ رب العالمین اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے آدو ہے گوبی کے ساتھ آلو استعمال ہوتا ہے مٹر کے ساتھ آلو استعمال ہوتا ہے اور کیمے کے ساتھ آلو استعمال ہوتا ہے اور مکس سبزی کے اندر آلو استعمال ہوتا ہے الگرز آلو کی چپس بنا کھائے جاتی ہے فنگر چپس ہے اور اس کے علاوہ آلو کا استعمال بے شمار جگہوں میں ہوتا ہے اور یہ آلو جو ہے اس کے کھانے سے جو جسم ہے اس کا وزن بڑھتا ہے اور انسان جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو آلو کو کھانے کے مختلف طریقے ہیں اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آلو کی ٹکی کیسے بنائیں آلو کی ٹکییں تل کے کیسے بناتے ہیں تو آلو کی ٹکیوں کے اندر ہم کیا کیا ڈالتے ہیں اور کیا کہا اس کے الوازمات ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے آلو جو ہیں وہ چار کلو لیے ہیں چار کلو آلو لیے ہیں اور چار کلو آلو کے بعد ان کو جب وائل کیا ہے اور وائل کرنے کے بعد ان کو شیلا ہے شیلنے کے بعد جب ان کا وزن کیا ہے تو یہ تین کلو رہ گئے ہیں یعنی ایک کلو اس کی اوپر سے ویشت نہیں جاتی تقریباً ایک پاؤ کا قریب ویشت چاہتی ہے وہ تین پاؤ جو ہیں وہ جب آلو آپ ابالتے ہیں تو وہ آلو جو ہے وہ خوشک ہو جاتے ہیں اور آلو جو ہے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے ان کو ہم نے کس طرح کرش کرنا یہ دیکھیں یہ اس طرح جو ہے تھوڑا تھوڑا کرش کریں گے کس طرح بریک بریک بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ میں نے آلو کرش کر لیے ہیں اور کرش کرنے کے بعد ان کے اندر یہ دھنیاں جو ہے یہ دیکھیں ایک چمچ دو چمچ یہ تین چمچ یہ چار چمچ یہ پانچ چمچ یہ چھے چمچ یعنی میرے پاس آلو ابلے ہوئے تین کلو رہ گئے تھے تو ان میں چھے چمچ ڈالے ہیں یعنی ایک کلو کے اندر آپ نے دو چمچ ڈالنے کھانا کھانے والے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اجوین ہے وہ آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ کھانے والا اجوین ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو لال مرچ ہے جو بیجوں والی مرچ ہوتی ہے وہ آپ نے کتنی ڈالنی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار یہ چار چمچ آپ نے اس کے اندر دڑا مرچ جو بیجوں والی ہوتی لال وہ ڈالنی ہے اس کے بعد ناظرین یہ جو سفیہ زیرہ ہے یہ ہم نے دو چمچ بھر کے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد جو میتھی ہوتی ہے میتھی خوشک میتھی آپ کو زیادہ سے اویلیبل ہو جاتی ہے یہ دو چمچ بھر کے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک بڑا اہم جو جو ہے وہ وہ ہے میرے پاس ٹاٹری اس کو سٹیرہ کے سر بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تقریباً یہ اندازے سے چائے والا جو چمچہ ہے ٹی سپون وہ آدھا آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کو سٹیرہ کے سر ٹاٹری اویلیبل نہ ہو تو آپ جو ہیں اس کے اندر لیمن کا پانی دو درمینے لیمن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں یا تھوڑی سی املی بھگو کے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے اس کا جو مذرپن ہے علو کا وہ دور ہوتا ہے خٹاس سے اس کی مذریت علو کی ختم ہو جاتی ہے جیسے دال کی مذریت جو ہے وہ پدینہ استعمال کرنے سے دور ہوتی ہے علو کی مذریت جو ہے وہ املی سے دور ہوتی ہے اور جو کیمے کی مذریت ہے وہ اجوائن سے دور ہوتی ہے اس لئے ٹاٹری یا کوئی بھی چیز جو اس کے اندر آپ استعمال ضرور کریں اب اس کے اندر جو ہے وہ میں دھنیا ڈالوں گا اندر یہ سبز دھنیا تازہ فرش وہ بھی آپ نے اس کے اندر بریک بریک کاٹنا ہے کیونکہ اس کی اپنی خوشبو جو ہے بیشہ کوئی میتھی بھی ہم نے ڈالی ہے لیکن اس تازہ دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ علو کی ٹکی کو چار چاند لگا دے گی اور ناظرین جب ہم ٹکی بنا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹکی جب ناکے اس کے اندر بیسن لگا کے اس کے اندر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا مٹیل جو گھی کے اندر اس سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے یہ علو اس کے اندر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں ٹکی کھلنی شروع ہو جاتی ہے ٹوٹنے شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جو صدباب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم یہ بیسن ہے یہ تھوڑا سا ڈالیں گے ایک چمچ اور یہ دو چمچ اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے ہم جو ہے وہ یہ میدہ ہے بزار میں اویل اول ہے یہ بھی دو چمچ اس کے اندر ایڈ کریں گے ناظرین یہ کمیشل ریسپی آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ اس سے کوئی بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اب مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں تو آپ نے اس طرح مکس کرنا ہے انگلیوں کے ساتھ اس طرح کھلی انگلیوں کے ساتھ آپ نے اس کو ملنا نہیں ہے اگر آپ ابھی سے مل دیں گے تو جب آپ ٹکی بنائیں گے تو ٹکی آپ کی جو ہے وہ بالکل ایسے بنے گی جیسے آٹا ہوتا ہے آپ نے صرف اس طرح مکس کرنا ہے ناظرین یہ میں نے مکس کر لیا ہے لیکن مکس کرنے کے دوران مجھے یاد آیا کہ اس کے اندر نمک تو میں نے ایڈ کیا ہی نہیں میں بھول گیا ہوں تو یہ ناظرین نمک یہ جو ہے یہ عام جو نمک لہوری ہے وہ بڑا کھانے والا ایک چمچ اور کھانے والا یہ دو چمچ اور آدھا چمچ یہ اس کے اندر سیفیشنٹ ہے اگر آپ نے دانے دار نمک استعمال کرنا تو پھر دو ہی جو ہے چمچ کافی ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں پاکستان فوڈ سیکرٹ اور لائک کریں اور بیل کا بٹن زور دبائیں یہ دیکھیں یہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں مرچ مسالہ تیز کرنا تو آپ اس کے اندر مرچیں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ ہماری تیار ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کیسے بنا دائیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اس کے اندر اناردنا میرے پاس موجود نہیں تھا تو وہ میں نے بچے سے کیا کہ ابھی منگویا ہے تو وہ الحمدللہ وہ جلدی آگیا ہے تو اناردنا اس کے اندر ہم نے یہ ایڈ کر دیا ہے یہ دیلیں اتنا اناردنا ہے تو الحمدللہ یہ کافی ہے اناردنا بھی اس کا بڑا اہم جوز ہے اس کو پہلے ہم نے ٹکیاں نہیں بنانی اس طرح اس کے لڈو بنانے ہیں اس طرح دیکھیں اس طرح اس کے ساتھ لڈو بناتے جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ پرائی مرچے دکھائی ہیں ان کی جو پیسٹ میں نے بنائی ہے نا وہی پیسٹ ہم بنانا کے تو اس کو ان کو لڈو کو لگا کے ایسے وہ تل لیں گے تلنے کے بعد پھر ان کی جو ٹکیاں بنا کر ہم تکھائیں گے تو یہ ہم جو ہے فیلال یہ لڈو بنا رہے ہیں ان کے بننے کے بعد جو ہے وہ ان کو کیسے ہم نے بنانا مزید وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلامین ہم نے یہ جو مسالہ بنایا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے جو میں نے ہری مرچ بنائی ہے فرائی مرچ وہ والا مسالہ ہے یہ سارا وہی ہے جو اس کے اوپر ہم نے ہری مرچ مسالے والی جو بنائی ہے اس کے اندر ہے تو اس کے اندر یہ جو ہم نے یہ حالو والے یہ جو کوفتے بنائے تھے ہم نے یہ اس طرح اس کے اندر ڈال کے تو پہلے ان کے اوپر ہم یہ کور چڑھائیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا چکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہم نے چڑھانا ہے یہ اس طرح ناغیش کے اندر جو ہم نے گنسالا کوئے ڈالا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے بھائی کر رہے ہیں یہ ہافرہ ہی ہوگا لڈو بن گئے ہیں اس کے کوفتے جس سے کہتے ہیں اس ٹائٹ گئے ان کو ہم براؤن کریں گے براؤن کرنے کے بعد اس کو بہت نکال لیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اور گوشٹ اب آپ کو سینڈ کریں اور لائک کریں جو جو ہے اس کو اس طرح ہم ٹکی بناتے ہیں حلو کی گولے کو اس طرح یہ دیکھیں ناظرین تو اس بارہ ہم فرائی کر رہے ہیں یہ آپ کو گولڈن چچ دیں گے ناظرین یہ جو ہے یہ گولڈن دیکھے کتنا پیارا خوبصور کلر اس کا آیا ہے اور اس کی کتن شائن ہے اور یہ انشاءاللہ جیسے دکھنے میں ٹیسٹری ہیں نظر آ رہی ہیں اس سے مزہدار ہوں گی اور اگلی رسپیتہ کے لیے شاہ چشکی کو اجازت دی دیئے اللہ نگے بار